ہیلو ایوریون ویلکم ہے آپ سب کا ایک نئی ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا موبائل آپ کا دوست بیوی قزن یا کوئی اور رشتہ دار لیتا ہے استعمال کرنے کے لیے تو آپ اپنا پاسوارڈ اوپن کر کے موبائل کا اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے تو آپ نے اس بات کی ٹینشن نہیں لینی کہ آپ کے موبائل سے وہ کچھ ایسی چیزیں اوپن کر لے گا جو آپ اس کو دکھانا نہیں چاہتے مثلا آپ کے موبائل کا وارس اپ وہ یوز نہیں کر سکے گا آپ کے موبائل کا پاسوارڈ اس کو بتا ہوگا لیکن وہ آپ کا وارس اپ اوپن نہیں کر سکے گا یا پھر آپ کے موبائل کے سب سے ایپورٹن چیز آپ کے موبائل کی گیلری جس میں آپ کی پرسنل تصویریں پڑی ہوتی ہیں فیملیز کی تصویریں ہوتی ہیں تو آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی وہ تصویروں کو دیکھیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو میں ایک ایسا بہترین ایپ لاکر کے بارے میں بتاؤں گا جس کو لگا کے جس کی مدد سے آپ ہر ایک ایپ کے اوپر الگ الگ پاسوارڈ بھی لگا سکتے ہیں اور ایک پاسوارڈ بھی ہر ایک ایپ کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایک پاسوارڈ لگانا ہے یا پھر الگ الگ پاسوارڈ لگانا ہے ہر ایک ایپ کے اوپر تو یہ بہت ہی کمال کا ایپ لاکر ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی استعمال کریں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کدھر سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پورا طریقے کار میں اب آپ کو بتاتا ہوں موبائل کی سکرین کے اوپر جا کے اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ چینل کے اوپر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ میرے چینل پر آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہی رہتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور پہ جا کے ٹائپ کرنا ہے ایپ لاؤگ فنگر پرینٹ چوتھے نمبر پہ آپ کے سامنے جو ایپ آئے گا آپ نے اسی کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا نام دیکھ لیں اس کا آئیکن دیکھ لیں 50 ملین پلس اس کے ڈاؤنلوڈ ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اسی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو اوپن کرنا ہے جب آپ اس کو پہلی دفعہ اوپن کریں گے تو یہ آپ سے ماسٹر پن مانگے گا پہلی دفعہ آپ نے اس کے اوپر ایک ماسٹر پن لگا دینی ہے اور بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس پن کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے تو جب بھی آپ نے اس ایپ کو اوپن کرنے لگنا ہے تو اس پن کی مدد سے آپ نے اس ایپ کو اوپن کرنا ہے باقی جو آگے میں آپ نے پاسور لگانا ہے دوسرے ایپ کے اوپر وہ الگ پاسورڈ ہے ٹھیک ہے یہ پن صرف اسی ایپ کو open کرنے کے لیے آپ نے لگانی ہے تو اس pin کو ہم select کر لیتے ہیں چار دفعہ ایک دوبارہ یہ چار دفعہ ایک ٹھیک ہے اس کے بعد یہ fingerprint پوچھ رہا ہے اگر تو آپ نے fingerprint بھی لگانا ہے تو آپ وہ بھی set کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نے no کے اوپر click کر دینا ہے ایپ open ہو گیا ایپ اوپن ہونے کے بعد آپ نے settings کے اوپر click کرنا ہے اس کے بعد multiply passwords کے اوپر click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے plus کے نشان کے اوپر click کرنا ہے ادھر آپ نے password کے اوپر کلک کرنا ہے ادھر آپ نے جو بھی ایپ کے اوپر پاسور لگانا ہوگا موبائل کی گیلری پہ یا واتس اپ پہ یا کیلکولیٹر پہ جس پہ بھی جو بھی پاسورٹ آپ نے لگانا ہو وہ پاسورٹ آپ نے ادھر سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے وہ پاسورٹ آپ نے ادھر سیٹ کرنا ہے جیسے ابھی میں چار دفعہ دو رکھ لیتا ہوں دوبارہ چار دفعہ دو ٹھیک ہے ادھر آپ نے Locked Apps کے اوپر آنا ہے اس کے اوپر آنے کے بعد آپ نے Plus کے نشان کے اوپر کلک کرنا ہے ادھر سارے Apps آگئے ہیں تو اگر تو آپ سارے Apps کے اوپر یہی Password رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے سارے Apps کو ادھر Select کر لینا ہے اگر کسی ایک Apps کے اوپر آپ Password کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک App کو ادھر سے Select کر لینا ہے اس طرح سے جیسے ابھی میں Calculator کو ادھر سے Select کر لیتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے Calculator کو میں نے Select کر لیا ابھی Plus کے نشان کے اوپر کلک کرنا ہے پھر ادھر آپ نے یہ تالے کے نشان کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے OK کو اوپر کلک کرنا ہے دوبارہ OK کے اوپر کلک کرنا ہے ادھر آپ نے اس کی Permission یہ دیکھیں Allow کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مکمل طور پر اس App کو بند کر دینا ہے اس طرح سے تو ابھی یہ نہیں پاسورڈ لگ گیا ہے ٹھیک ہے ابھی آدھا کام باقی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ابھی دوبارہ آپ نے اس ایپ کو اوپن کرنا ہے ایک دفعہ بند کرنے کے بعد ٹھیک ہے دوبارہ یہ آپ سے ماسٹر پن مانگیں گا چار دفعہ ایک لگایا ہے یہ دیکھیں پن لگاتا ہے آپ کے سامنے یہ Permission مانگ رہا ہے آپ نے اس کو Permission کو Grant کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے آپ نے اس کو OK کرنا ہے OK کرنے کے بعد جس تھی سیز بھی کریں ادھر سے بھی OK کریں ادھر سے بھی آپ نے اس کو allow کر دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آگیا ادھر this setting is complete آپ نے ادھر سے اس کو OK کر دینا ہے allow کر دینا ہے تو ابھی مکمل طور پر آپ کا lock لگا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو چاہے تو بند کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو جس چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں calculator کے اوپر ہم نے password لگایا تھا ابھی میں calculator کو open کرتا ہوں یہ دیکھیں calculator کو open کرتے ہی یہ password مانگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوبارہ سے میں open کرتا ہوں یہ دیکھیں calculator ہمارا کھل نہیں رہا کیوں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر password لگایا ہوا ہے اگر تو ابھی میں چار دفعہ دو دباؤں گا تو یہ دیکھیں فوراں calculator open ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ password اس کے اوپر لگ گیا ہے چار دفعہ دو یہ ہمارا app open ہو گیا ٹھیک ہے باقی سارے apps open ہوں گے لیکن یہ calculator بینہ password کے open نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اگر چاہیں تو موبائل کی گیلری کے اوپر بھی password لگا لیں اگر چاہیں تو نہ لگائیں calendar کے اوپر password لگا لیں آپ کے اوپر ہے جتنے بھی apps کے اوپر آپ نے password لگانا ہے آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو جی ہاں دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی اچھی اچھی اور نئے نئے چیزیں سیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریا کریں ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ تو چلیں ابھی کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ